سترواں باب مغرب میں منسی کا علاقہ اور منسی کے قبیلے کا حصہ کررا ڈال کر یہ تھہرا کیونکہ وہ یوسف کا پیلوٹا تھا اور چونکہ منسی کا پیلوٹا بیٹا مکیر جو جلات کا باپ تھا جنگی مرد تھا اس لئے اس کو جلات اور بسن ملے سو یہ حصہ بنی منسی کے باقی لوگوں کے لیے ان کے گھرانوں کے مطابق تھا یعنی بنی ابی ازر اور بنی خلق اور بنی اسریل اور بنی سکم اور بنی حفر اور بنی سمیدہ کے لیے یوسف کے بیٹے منسی کے فرزند نرینہ اپنے اپنے گھرانے کے مطابق یہی تھے اور سلافہاد بن حفر بن جلات بن مکیر بن منسی کے بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں تھی اور اس کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں محلہ اور نوعہ اور ہجلہ اور ملکہ اور ترزہ سو وہ علی ازر کاہن اور نون کے بیٹے یشوہ اور سرداروں کے آگے آ کر کہنے لگیں کہ خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے بھائیوں کے درمیان میراز دے چنانچہ خداون کے حکم کے مطابق اس نے ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کو میراز دی سو منسی کو جلات اور بسن کے ملک کو چھوڑ کر جو یردن کے اس پار ہے دس حصے اور ملے کیونکہ منسی کی بیٹیوں نے بھی بیٹوں کے ساتھ میراز پائی اور منسی کے باقی بیٹوں کو جلات کا ملک ملا اور آشر سے لے کر مکماتا تک جو سکم کے مقابل ہے منسی کی حد تھی اور وہی حد دہنے ہاتھ پر این تفو کے باشندوں تک چلی گئی یوں تفو کی زمین تو منسی کی ہوئی پر تفو شہر جو منسی کی سرحد پر تھا ونی افرائیم کا حصہ ٹھہرا پھر وہاں سے وہ حد کانہ کے نالے کو اتر کر اس کے جنوب کی طرف پہنچی یہ شہر جو منسی کے شہروں کے درمیان ہیں افرائیم کے ٹھہرے اور منسی کی حد اس نالے کے شمال کی طرف سے ہو کر سمندر پر ختم ہوئی سو جنوب کی طرف افرائیم کی اور شمال کی طرف منسی کی میراس پڑی اور اس کی سرحد سمندر تھی یوں وہ دونوں شمال کی طرف آشر سے اور مشرق کی طرف عشقار سے جاملی اور عشقار اور آشر کی حد میں بیعت شان اور اس کے قصبے اور ابلیام اور اس کے قصبے اور اہلے دور اور اس کے قصبے اور اہلے این دور اور اس کے قصبے اور اہلِ تاناگ اور اس کے قصبے اور اہلِ مجدو اور اس کے قصبے بلکہ تینوں مرتفع مقامات منصی کو ملے تو بھی بنی منصی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے بلکہ اس ملک میں کنانی بسے ہی رہے اور جب بنی اسرائیل زور آور ہو گئے تو انہوں نے کنانیوں سے بیگار کا کام لیا اور ان کو بلکل نکال باہر نہ کیا افرائیم اور منصی کے قبیلوں نے درخواست کی کہ ہمیں زیادہ دیا جائے اور بنی یوسف نے یشوا سے کہا کہ تُو نے کیوں قرآ ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراز کے لیے دیا اگرچہ ہم بڑی قوم ہیں کیونکہ خداون نے ہم کو برکت دی ہے یشوا نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فرزیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو کیونکہ افرائیم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے بنی یوسف نے کہا کہ یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں ہے اور سب کنانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں یعنی وہ جو بیعت شان اور اس کے قسموں میں اور وہ جو یزرائیل کی وادی میں رہتے ہیں دونوں کے پاس لوہے کے رتھ ہیں یشوا نے بنی یوسف یعنی افرائیم اور منسی سے کہا کہ تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو سو تمہارے لیے فقط ایک ہی حصہ نہ ہوگا بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا اور اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے کیونکہ تم کنانیوں کو نکال دوگے اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زور آور بھی ہیں موسیقی